محمد حاشم عبدالجبار زیاء الرحمن عثمانی حفظہ اللہ کا بھی استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں قاری زیاء الرحمن عثمانی حفظہ اللہ قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التزا کرتا ہوں کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کی ابتداء کریں میں اللہ کی پناہ جاتا ہوں سیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم کرنی والا ہے رحمethہ لرہیت احسنل حسن وزیادة ولا يرحب وجوہهم قبر tha رحم shape ما بڑا رحمه بڑا رحمه بڑا رحمه وَالَّذِينَ كَسَتُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِنِزْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برا بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرد کے پرد لپیٹ دیئے گئے ہیں یہ لوگ دوزت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ویوم نحشرهم جمیعات من نقول لذین اشرفوا مكانكم انتم وشركاؤکم فزیلنا انہوں وقار شركاؤهم مہمونتوں ایانا تعودون فکباد اللہ شہیدًا من دوننا قردینا فضینا کننا عن عبادتهم لغافلین اُنَا اَنَا تَكَدْرُكُ الْنَفْسِ اِلْمَا أَسْلَبَتْ وَعُبُتْ إِلَى الْغَالِ مَعُلَاهُنْ اور وہ دن بھی قابلِ ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرقہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ بانا کرتے تھے سب ان سے گائر ہو جائیں گے ومن يخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدنبو الأمر فسیقول اللہ فقل أفلا تتکون فذلك اللہ رب 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 حق فما بابا بابا الحق اللہ ضرور فا انہا کسوکون جذالت حقت کلمت ربک عاللہی ناسکو ان لہم لا یقیمون آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کانوں کی تدبیر کرتا ہے ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے پھر کہاں فرے جاتے ہو اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے قُلْ حَلَمٍ شُرْقَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَكُمْ مَنْ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَكُمْ مَنْ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُبْخَكُورُ آپ بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرقہ میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر جوبارہ بھی پیدا کرے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو قُلْ حَلْقِمْ شُعْقَائِكُمْ مَنْ يَحْدِعِ الْخَلْقُ قُلْ اللَّهُ يَحْدِعِ الْخَلْقُ قُلْ اللَّهُ يَحْدِعِ الْخَلْقُ قُلْ اللَّهُ يَحْدِعِ الْخَلْقُ آپ کہیے کہ تمہارے شورتہ میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتبا کے لائک ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سجھے پس تم کو کیا ہو گیا ہے تو کیسے فیصلے کرتے ہو اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں یقیناً گمان حق کی معارفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھر لیا گیا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے اور اس میں کوئی بات شکی نہیں کی رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ یکتیم تقویو کذل تکذب الَّذِينَ مِن قَبْرِهِ فَانْدُوا كَيْسَ كَيْسَ كَانَ عَاقِبَتُوا وَالِهِ کیا یہ لوگ بھو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھر لیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن گھر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو بلکہ ایسی چیز کی تقذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطِ علمی میں نہیں لائے اور گنوز ان کو اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا آتون بریئون من مما اعرض وانا بریئون من مما تعملون ومنهم من يستمعون إلئے افاتا تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون ومنهم من ينبو إلئے افاتا تهدی العمی ولو كانوا لا یوصرون اللہ لا یعنی اللہ سے شجعہ ولیکن اللہ سے مصرون یعنی اللہ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اور آپ کا رب مقصدوں کو خون جانتا ہے اور اگر آپ کو جھکلاتے رہیں تو یہ کہیں دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا آپ بحروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وَیَوْمَ يَحْشُقُمْ كَأَلْاً يَذْبَتُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَرَبُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ تَلْتَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُتَدِينَ وَإِنَّا نَقِينَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِذُهُمَ وَنَتَرَفَّيَنَّكَ فَاللَّهِنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٍ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ الرَّسُولُ هُمْ يَبَلَنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ أَيُولَمُونَ وَيَقْعُلُونَ مَتَاهَا ذَلْوَابِ اِنْكُمْ تَمُصَابِقِينَ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حضور جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو چھپلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفاد دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اللہ ان سب افعال پر گواہ ہے اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو كل امن کے نفسي برا ولا نفر لا ما شاء اللہ لكل امت اجل اذا جراء اجل فلا يستأخرون ساعتا موسیقی موسیقی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو ہر امت کے لئے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاو کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کونسی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگے ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کا عذاب چپو تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ مرا ہے وَيَسْتَنْ بِأُغْنَكَ حَقٌّهُ قُلْ اِلْا رَبِّ اِنْهُ لَحَقٌّ وَمَا آنْتُمْ بِمْعْجِزِينَ وَلَوْ أَمْنَ لِكُلِّ نَفْسٍ مُغَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ افْتَدَتْ بِهِ وَاسْغُلُ لَكُلْ نَفْلَمَا آمَا 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 وَقُبِلْ اَبْلِ اَنْبِ الْقِسْقِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ سارے زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور اُن کا ظلم نہ ہوگا اور ربیت وإلیه توجعون یا اللہ الناس قد جاہتكم موعورت ربکم وشفاء لما في السدور وشفاء لما في السدور وغدر ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَجِذَلَكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرُونَ مِنْ مَا يَجْمَعُونَ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤگی اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو رون ہے اس کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہیں اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں فجعلت بھی حراما وحلالا قل آم اللہ اذن لکم امعنى اللہ تفترون وما ضرمید لیسترون على اللہ الكبید يوم القیامة اللہ اللہ لکم امعنى اللہ اذن لکم امعنى اللہ اذن لکم امعنى اللہ اذن لکم اشکرون آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افترہ ہی کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترہ بانتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گوان ہے واقعی لوگوں پر اللہ تعالی کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے وما تكون في شکر وما تفلق من قرآن ولا تعملون من عمل الا تقول ما علیکم الا تقول ما علیکم شہودا انتو في ابو نبیه وما یعزدنا رب کنیت اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشبور ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں علیکم اولیاء اللہ لا خرق علیه ولا هم يحزنون علیکم اولیاء اللہ لا آمنوا وکاہم يتقون لهم البشرہ في الحیاتی الدنیا وفي الاخرہ لا تبغیل لکرمات اللہ نورکہ والخفض العظیم ولا احزن کا طورہم این العزن اللہ جمیلہ ہوا السہر العظیم یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کمگید ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے وہ سنتا جانتا ہے عَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّوَاَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعَوْنَ مُنْهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ مُنْ مِنْ لِلَّا يَخْرُصُونَ وَلِذِينَ عَرَكُمْ لِلَا تَسْكُذُوا فِي وَمَّنَهَا عَرُ بَصِرًا اِنَّ فِي هَلِكَ آَيَاتٍ لِقَوْمُ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّفَرَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَالْغَنِيِّ لَهُ وَا فِي السَّمَأَ وَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عَلَكُمْ مِنْ سُسْطَانٍ بِهَذَا هَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِمْ أَلَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَ الَّذِينَ يَسْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اِلْتَرِفَا يَسْمِعُونَ مَتَعُونَ فِي الدُّجْيَا ثُمْ اَلُّلَّا مَوْزِعُونَ ثُمْ اَغْرِقُونَ عَبَدَ الشَّدِيدَ ثُمْ اَغْرِقُونَ عَبَدَ الشَّدِيدَ بِنَا كَامُوا يَقْفُونَ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکہ کی عبادت کر رہے ہیں کسی چیز کی اتباع کر رہے ہیں محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ تو کسی کا محتاج نہیں اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے آپ کہہ دی دیئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترہ کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے یہ دنیا میں تھوڑا سا عائش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے واتلو علیه مانوح اذ طال قومه ایا قوم این كان كبر عليكم مقام وعنید و تسدید آیات اللہ و تسدید آیات اللہ وعنى اللہ سے وکنتها جنعو اور امركم وشوتاکم فَإِنَا تَوَلَّيْتُمَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُمْ فَإِنَا تَوَلَّيْتُمْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُمْ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکامِ الٰہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکہ کے پختہ کرلو پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھنٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے پھر میرے ساتھ تم گزرو اور مجھ کو محلت نہ دو پھر بھی تم اگر اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہی ہوں فَكَذَّبُهُ فَنَجَّلْنَاهُ وَمَنِّمَعُمْ فِي بِقِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَعَوَاءَ الَّذِلْنَةَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَعَاقِبَتُ الْبَرِينَ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا اور جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو گرک کر دیا سو دیکھنا چاہیے کئیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو درائے جا چکے تھے پھر نوم علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے ثم ابعثنا من بعده من مرسل پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقینا یہ سریح جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے قولو اجفتنا لتلفتنا عما عجبنا علیہ آبانا وتکور لکم الكبریاء فی الارض وما محرکم آدم امنین وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی میں جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے اور فیرون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَهُمْ سَلَمَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُرْضِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَلَى الْمُفْسِدِينَ وَيُحِبْقُ اللَّهُ حَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَمْ تَلِحَ الْمُجِرِونَ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم ورہم کیے دیتا ہے اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے کو مجرم کیسا ہی ناغوار سمجھیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْبِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تقلیق پہنچائے اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا وَقَالَ مُسَى يَا قَوْمِينَ كُمْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَتَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَتَّلُوا إِن كُمْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَتَّلَّا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توقل کرو اگر تم مسلمان ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنے رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُسَى وَآخِيْهِ اَنْ تَبَوْا آلِ قَوْمِكُمَا بِنِسْفَعْ بُلُّتَكْ وَجَعَلْ بُلُّتَكُمْ تِبَلَتَهُمْ وَأَقِينُ الصَّلَاةَ وَمَشْحِرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے ان ہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں وَقَالَ مُوسَىٰ وَمَنَا اِنْ تَآتَيْتَ فِي الْأَرْدَ وَلَا أَهُمْ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِنْهِ اللَّهُمَّ سَبِيْلِهِ رَبَّنَا لِنْسْ عَلَا أَمْوَالِهِمْ وَاشْجُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْجُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُقْنُوا حَتَّى لَا عَلَى بَالْعَلِهِمْ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فیراؤن کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور ترہ ترہ کے مال دنیا بھی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیرے راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کی دردناک عذاب دیکھنے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے مجھے اور مہمانی عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی